جوان بیٹھے تسی میرا کل ہو میں تڑا خراب آج جاؤں میں امید ہے تسی میرا اچھا کل ہو آپ کو تھوڑا ہوش میں آنا مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھے فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا ہے فیس بک پہ ما شاء اللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے اچھکا سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں مثلا یہ سلاب آیا ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی تھی اجو کتھے نے حکمران کتھے نے حکمران ٹھیک ہے یہ فیس بک پہ پوچھ دی ہو الیکشن آن لگے نے جو ووٹ منگر آن کے پوچھیں گے ہونا نو کہ جی ادری جی دو بلوچے سن ڈوبنڈا ہی کتے جب سوا دوبرا تھا بھرائین دوبرا تھا مدائین دوبرا تھا عزر صاحب آپ کے دیر تھے جب تونسا دوبا جب راجن پر دوبا جب حیثراباد دوبا آپ کے دیر تھے عزر پتہ تسی اکنے میں نہیں پوچھنا کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے کسی نے چاہ دے کب تے ووٹ دینا ہے کسی نے ایک بسکوڑ تے ووٹ دینا ہے ایسے رہی ہوں نہیں اج کل فیس بک تے سارے ہی رو بنی ہو کمران ووٹ لینڈ آنا کسی نے میں پوچھنا ہے لیکن یاد رکھنا پتر جب وہ دنیا پہ چھا گئے پتہ کیوں چھا گئے کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے چھا گئے انہیں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی انہیں نے ایران کا پسہ پڑھ دیا کیوں کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت اے اہوہی سووٹے اے اہوہی کپڑا ہے جڑا مینو بھی ملیا کانو بھی ملیا میرا کب چھوٹا آپ کا کدراز میرا بڑی مشجد سے بنا حضرت آپ کا کیسے بن گئے اور وہ صرف عمر نہیں تھے پوچھنے والوں کو پتہ تھا یہ مراد رسول مین ہیں پوچھنے والے کو پتہ تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شکار راستہ بدل جائے پوچھنے والے کو پتہ تھا یہ وہی عمر ہے جن کی لیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے دنیا پہ چھا گئے میا اسی صرف نعرے مارنا لی قوم ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے الیکشن آم لگے میں تو صرف ہی سیڈ کا حق ادا کر رہا ہوں میرے مجھ سے تو سارے بڑی معبت کرتے ہیں پا میں کوئی نون لیگ دا ہے پا میں کوئی پی ٹی آئی دا ہے میں تو سیڈ کا حق ادا کر رہا تو ہی کسے ہی نہیں پوچھنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلوچستان ڈوبیا کے تیز ہو جناب تسی تے ترکیز ہو جناب تسی تے کینڈاز ہو کسے ایک کنوی نہیں پوچھنا تو ہی فیس بک تے کر سکتے سارے کچھ باقی ابھی اس قوم میں اتنی مدنی ہے جزاں آئے گی وہ دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے میں حضرت صاحب میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگا سیال کوٹو نکلے ہیں فیصلہ بعد آن کل بھی فیصلہ کل بلکہ سندری بھی جانا ہے ڈیج کوٹ بھی جانا ہے کل مامو کنجن بھی جانا ہے پھر میں لہور جاؤں گا یہ گزرتا ہونا جب تو حضرت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ایجی کینڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع ایجی یوکے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع ایجی اسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین اللہ کی قسم ہے بڑا دل لکھتا ہے جن کے پاس قرآن ہو وہ کینڈا پڑھنے جائے حضرت صاحب ختمی نبوت جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینڈا پڑھنے جائے لیکن دخ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے علماریوں میں حضرت صحیح صاحب بیٹھے ہیں رضوی صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یوکے جائے وہ قوم اسٹی علی آ جائے لیکن دخ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے علی صرف ہماری زبان میں ہے جس دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تم کینڈا نہیں جاؤ گے کینڈا والے آ کے کہیں گے اوے قرآن آ لے ہو اوے علی آ لے ہو سامنو بھی پڑھا ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں جی اس دن کینڈا والے آ کے کہیں گے سامنو پڑھا ہو تمہارے پاس علی ہیں تمہارے پاس قرآن ہے لیکن نہ علی ہے نہ علی نہ رہے ہیں جی قرآن علماء رہے ہیں جی ایسے لئے قدیعو کے جانے ہیں جس دن حضرت جی دونوں کردار میں آ گئے پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑھے گا کردار میں لاؤ یاد کردار میں علی کردار میں قرآن کردار بڑا وقت ہو گیا یاد تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں جاتا میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں یہ چودہ انگز پہ بھی چلو چلتے ہیں بڑی تم نے مستی کیجئے چودہ انگز کو بڑی تماشمینی کی میں پتر اگو بول سکتا ہے کوئی تڑے میں کوئی غصہ نہیں کروں گا بس درہ عدب کے دائرے میں رہنا آپ بول سکتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ نے چودہ انگز پہ بڑی خوشی منائی مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی آپ ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کے لیے کو وجہ ہے پاکستان وہ تو محمد علی جنہ نے بنایا خواب علامہ محمد اکبال نے دیکھا وہ تو پیر صحیح جماعت علی شان ہم نے تو بنایا ہی نہیں ہمارے خاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں اس کو تو نکالو نہ سائیڈ پہ کرو اور اس کے بعد پاکستان کی بات کرلو کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے کیا ہوں جی اور بھائی میں روی صاحب شاہ صاحب اے پاک گالے پہیوری نکیل صاحب اور یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مکروج بیٹھے ہوئے ہو خوشی کس بات کی منا رہے تھے آئی ایم ایس کے پیسے تم نے دینے ہیں ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں رہشیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں دوبائے کے پیسے تم نے دینے ہیں سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں چائنہ کے پیسے تم نے دینے ہیں امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں خوشی کس بات کی منا رہے تھے اور پتہ ہے کردہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے اوہ تو مکروز اوہ تو سودی مکروز ہی سارے پاکستان نے سوکت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چڑھی ہوئی خوشی کی اس بات کی مناہت ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں جی کوئی وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے ہو سکتا ہے میری آپ بول سکتے ہیں مسوائی صاحب ایس گالدی خوشی منائی ایسی پی ٹی سی آل بک گیا پی آئی اے خسارے میں سٹیل مل خسارے میں وابڈہ آدھی بک چکی ہے آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچ نہیں ہیں روڈ گروی ائرپورٹ گروی خوشی فرکڑی گالدی مناہت ہے علماء بیٹھیں آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنے نوے ہزار بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی تین دی عزت لوٹ جائے تے مو تے چندے بنا کے تے موٹر سیکل ہندے اس لنسر کڑ کے تے آج چے واجے بے جائی دیں غیرت مر گئی ہے تم سب کی بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہم عزت لوٹ رہا تو دور اور ایک بیٹی کے سرسٹ بچہ اتر جائے اور بندہ شاہ اٹھانے والا نہیں رہتا ہم وہ ہیں نوے ہزار بیٹیوں کی عزتیں اٹھوا کے چودہ گست کو مو کے اوپر جھنڈے بنا کے بازے بجاتے پھر رہے تھے نہیں یار خدا دھواستہ جے وہ پاکستانہ لے ہو ہوش چاہو یار خدا دھواستہ جے ہوش چاہو ہوش چاہو دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے اور پتہ اس کا جواب سو سال پہلے میاں محمد بخصہ دے گئے